سالن امرنات یاترہ کے حوالے سے اور ان راستوں کی جن پر بارڈر روڈ آگنائزیشن اس وقت مختلف علاقوں کے اندر کام ہاتھ میں لیا اور اہم ترین منصوبے ہیں اور امرنات یاترہ 29 جون سے شروع ہونی ہے لیکن ان سب کے درمیان کوشش ہو رہی تھی کہ ٹریک کو مقررہ مدت کے اندر صاف کر لیا جائے بحال کر لیا جائے تو یاترہ کو جو راستہ تھا چڑائی کا کام بھی ہاتھ میں لیا گیا تھا ابھی تک کی موصلہ اطلاعات کے مطابق وہ مکمل ہو گیا اور اس کی تصدیق بارڈر روڈ آگنائزیشن کے ذمہ داران کی طرف سے بھی کی گئی ہے ایک بات دوسرا وہ اہم ترین منصوبہ جس میں پروجیکٹ سمپر کے تحت الگ الگ علاقوں کے اندر کام چل رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر بھاری مشنری کا استعمال کر کے سب سے مشکل ترین علاقہ تھا جہاں کی تصویریں آپ گزشتہ روز کیے دیکھ رہے ہیں وہ والا راستہ جہاں سے یاتری بڑی تعداد میں پویتر گفہ کی طرف جائیں گے اس سال اس راستے پر کام تقریباً جو ہے وہ آج پندرہ مئی سے پہلے پہلے مکمل کیا گیا یعنی جو کشادگی کا کام تھا ایک بات دوسرا بارڈر روڈ آگنائزیشن کے ذمہ داران جن کے مطابق آج کے وقت میں جس ٹریک کی بحالی کو یقینی بنایا گیا راستہ صاف کر لیا گیا اس بار تھوڑا سا تمام لوگوں کا ایکسپیرینس الگ ہوگا دوسری طرف دوسری تصویر آپ کے سامنے یہ وہ تصویر ہے جو اپنے آپ میں اتحاسی ہے تاریخی ہے کیونکہ بریک تھوڑا ملا اس ٹرنل کا جو سنگل ٹرنل کہلاتی ہے اکنور پونچ ہائیوے پر جو کام چل رہا تھا اس راستے میں ایک اور سنگمی لبور کر لیا گیا اور بارڈر روڈ آگنائزیشن کے ذمہ داران بھی یہاں موجود تھے دو اشاریہ سات نو کلومیٹر سنگل ٹرنل یہ ہے جو کہ نوشیرہ کے قریب آتی ہے اور تقریباً یہ جو چار اکنور پونچ روڈ پر چار اہمترین منصوبیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ایک کنڈی ٹرنل ہے دو سو ساٹ میٹر ہے سنگل ٹرنل ہے دو اشاریہ سات نو کلومیٹر ہے ان سب میں سے یہ بڑی مانی جا رہی ہے نوشیرہ ٹرنل سات سو میٹر ہے اور ایک اور ٹرنل جو تقریباً ایک اشاریہ ایک کلومیٹر ہے اس کے علاوہ روڈ سٹریٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ نصف مقامی آبادی کے لیے راجوری پونچ کے اندر اس بریک تھرو سے بہت تک آسانیاں ہوں گی جب آپ دیکھیں گے کہ ایک طویل جو سفر ان کو کرنا پڑتا ہے اس میں تھوڑی سی آسانی ہوں گی نمبر ون نمبر ٹو سٹریٹیجی کے اعتبار سے بھی راستے کافی اہمیت کے حامل ہے اس پر بھی بی آروں کے طرف سے کیا کچھ کہا گیا وہ آپ کو سنائیں گے لیکن ساتھ ساتھ ڈیریکٹر جنرل بورڈر روڈ آرگنائزیشن کی جانب سے اس بات کی بھی تصدیق کی گئی کہ اس بار جو کام ہاتھ میں لیا گیا تھا ٹریک کی کشادگی کا وہ بھی مکمل کا لیا گیا پہلے بی آروں کے آفیسر کو سنتے اور اس کے بعد سلیم کے پاس چلیں گے کیونکہ یاترہ کی تیاریاں اس وقت زوروں پر ہیں یہ ہمارا جو مین پیکیج ہے جو دو سو کلومیٹر لمبی ہماری سڑک بن رہی ہے اپنور سے لے کے پونچ تک ہماری طرف سے یہ پونچ کا جو سامرک درشتی سے اس کا بہت ہی مہتو ہے اور اس شیطر کے لیے اس کے آردھک وکاس کے لیے بہت ہی مہتو ہون ہے تو یہ جو پورا سٹریچ ہے ہمارے اس میں چار ٹرنل ہیں جو کی ایک تو all weather connectivity دیتی ہو دوسرا کی سمیں اور driving speed دونوں کو improve کرتی ہیں سمیں کم لگتا ہے اور driving speed آپ کی زیادہ بڑھ سکتی ہے اور بڑے ایکسل والے بڑے گاڑیاں بھی اس میں آسانی سے چل سکتی ہیں تو اس سے دونوں درشتی کون جو سامرک درشتی کون ہے اور جو آردھک درشتی کون ہے شیطر کے وکاس کے لیے دونوں کی طرف سے یہ بہت ہی مہتو پون ہے جہاں بات رہی اسی ٹرنل کی یہ 2.79 کلومیٹر لمبا ٹرنل ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے construction company اور بی آروں نے جو مل کر کے اس کو اتنی سمیں سے اس کا breakthrough ابھی کیا ہے اور جید رہی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سمیں کے ساتھ ساتھ یہ اس سال کے اندر ہی یہ سمپن ہو جائے گا دو سو کلومیٹر لمبا جو یہ اخنور اونچ کا جو روڈ ہے اس میں چار ٹرنل ہے جو اگر ہم سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے کانڈی ٹرنل ہے جو 260 میٹرز کا ہے پھر اس کے بعد میں یہ سنگل ٹرنل ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 2.79 کلومیٹرز ہے بہت ہی لمبا ٹرنل ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کا نوشرا ٹرنل ہے جو جانوری میں جس کا breakthrough ہوا تھا چلی جمشید ملک بھی تھوٹے دیر پہلے بتا رہے تھے کہ جو اس وقت فوجی صدر پر اقدامات ہوتے ہیں تو ان اقدامات میں بہت حد تک کلیدی رول جو ہے وہ اس ٹرنل نہ بھی کرنا ہے لیکن دوسرے طرف یاترہ کی بات ہو رہی ہے چونکہ جو راستہ چوڑا کرنا تھا اس کے کام کی مکمل ہونے کی بھی تصدیق ہوئی ہے ہمارے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف محمد سلیم وانی اس وقت جوائن کیے ہیں سلیم کیا مزید تفصیلات ہیں پچھلے سال بی آروں کو جو کام سوپا گیا تھا کیا وہ مکمل ہو گیا ہے جو ساتھ ساتھ ہم بر فٹانی کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اور پویتر گفا تک یا مقدس مقام تک پہنچنے کا جو راستہ تھا وہ اس بار آسان ہوا ہے اور کیسے دیکھو آسف اگر بات کریں گے ہمارنات یاترہ ٹرائیک کی جو ہزار دوزار بائیس کے اینڈنگ میں جو ایم ایٹی نے یہ آرڈر روڈ بی آروں کو دیا تھا تو اس نے اکٹوبر میں ہی کام سٹارٹ کیا تھا تو دوزار تبیس میں جو روڈ کی وائیڈنگ ہوئی جو مکمل ہوئی اور اب جو ان کا ٹاسک ملا ہے کہ جو روڈ کی ریلنگ ہے یا باقی جائرے سارے چیزیں ہیں جس سے سیفٹی میزہ سو لیکن پچھلی بار یہ جو یاتریز جنہوں نے بھی یاترہ کیے ان کو کافی ریلیف ملا تھا کیونکہ جو روڈ وائیڈنگ بڑی اپورٹن تھی کیونکہ کہیں کہیں پہ یہ لگتا تھا کہ دو آدمی بھی نہیں چل سکتے لیکن اس بار جو دوزار چوبیس انجی یاترہ انتیس جون کو سٹارٹ ہونے والی ہے دو دن پہلے جو ڈریکٹر جنرل بی آروں رغو سری نوازن جو وی اسم ہے انہوں نے جائزہ لیا تھا کیونکہ ابھی اس نے حالی میں چاریس عمالہ ایزا ڈی جی بی آروں جون کا یہ پہلا ویڈٹ تھا تو وہ کافی خوش نظر آئے وہاں پہ جو اپنی آفسران ساتھ تھے ایلانگ ویڈ چیف انجینئر بیکن کشمیر زون اور باقی سارے اور زوجلا کا جو او سی ہے یا من ٹورٹی ٹو آر سی سی کا او سی سے سینئر آفسر ان کے ساتھ تھے ان کو یہی ٹاسک دیا گیا تھا کہ دوزارت رو بی سے بھی بہتر روڑ اس بار بنایا دیا جائے ٹریک جو چلنے کا ٹریک ہے اس کے لیے بنایا جائے دیا جائے اور یہ بھی ٹاسک ملا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو لگے گا کہ اوپر سے ایک فینسنگ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی یہ ساڑھے تیرہ کلومیٹر کا جو پیچ ہے کلومیٹر سے ابھی آٹھ کلومیٹر ان کے کلیر ہوئے ہیں کالی ماتا بھی کراس ہوا ہے اب سنگم ٹاک کے پاس پہنچنے والے ہیں تو جو دو دن پہلے ہماری بات بھی ہوئی جو انچارج ہے یا زوجلہ کے ٹریک کے انچارج ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ کافی مشکلات آتے ہیں کیونکہ اس بار جو ایک مہینہ پہلے کام سٹارٹ ہوا ہے تو ایک مہینے میں کم سے کم پندرہ دن ان کو برباری بارش کی وجہ سے کام کو روکنا پڑا کیونکہ کافی سارے مزدور ہیں وہاں پہ جو کام کرتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے کام کو روکنا پڑتا ہے یا باقی چیزیں ہوتے ہیں وہاں پہ نیٹ ورکنگ ابھی نہیں ہے یا باقی سارے مشکلات ہیں کہیں نہ کہیں آپ جو دو دن جن سے دوٹ نکل رہے آئی وہاں پہ کام شدومت سے جاری چل رہا ہے اور ان کو ٹاسک بھی دیا گیا ہے کہ دوزہ چوبیس کی جو امرنا ٹریک ہوگا اس کو تربیس سے بھی بہتر بنا دیا جائے گا تو یہ جو سائیڈ واری اور راستے کو بھی چوڑا کرنا تھا دونوں کام آلموس مکمل ہیں بلکل جو روڈ وائیڈنگ ہے یا جو ابھی ریلنگ کبھی کہیں ریلنگ لگانی ہے لیکن اب ان کا اس سال ٹاسک رہے گا جو روڈ کی ریلنگ رہے گی اس بار یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے جو ساتھ ساتھ جو اوپر سے پتر آتے ہیں کہیں کہیں وہاں پہ وہ فینسنگ لگائیں کہ جو جال بچھاتے ہیں وہ سٹیل وائیڈ ہوتی ہے اس کو لگائیں گے کہیں نہ کہیں کہ اس بار چوبیس جو یادرہ جو ہونے والی ہے ان تیجن کو ڈریکشن جنرل نے یہ کہا کہ اس بار اور بھی اس کو بہتر بنا دیا جائے سلیم بہت شکریہ جائن کرنے کے لئے ایک طرف سے امرنات یاترہ کے لئے باڈے روڈز آرگنیزیشن کمر بستا ہے اور لگاتار کوششوںیں تیز کی جارہی ہیں کہ مقررہ وقت سے پہلے برف کو ہٹایا جائے لگاتار وہاں سنوے وانس بھی آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے سنگلدان والے معاملے پر بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے پنچ اکنور روڈ پر وہاں پر بھی ایک بریک تو ہو رہا ہے اور پھر یہ بھی صاف کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اکنور پنچ روڈ کو یعنی اس سال کے آخر تار اکنور پنچ روڈ کو بھی مکمل طور پر تیار کیا جائے گا اور یہ وہ تصویر تھی یادگار تصویر تھی جب ٹنل کو بازابتہ طور پر آر پار کریک کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ عملہ اس پار اس پار آیا جس کا انتظار پچھلے کئی سالوں سے لگاتار چل رہا تھا لیکن بڑی تصویریں آپ کے سامنے ہیں بی آروں نے کل ایک بڑا سنگی میل جو ہے وہ تائی کر دیا جب سنگلدان ٹنل جو اکنور روڈ پر ہے اس کو مکمل کیا اب آنے والے دنوں میں اس کو قابل عام درد بھی بنایا جائے گا جس کے بعد اور زیادہ آسانی اس بارڈر بیلٹ کے اندر کے لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا بی آروں کے سربراہ کی طرف سے پہلے ہی حساب کر دیا گیا تھا کہ اس کو صرف گاڑیوں کے لیے نہیں بلکہ اس کو ٹرین کے لیے بھی اس طریقے سے تیار کیا جائے گا کہ ٹرین کی رفتار اگر یہاں سے چلانی پڑی تو یہ وہ چیزیں بھی کہیں کہیں سہن کر سکے تو یادرہ کے لیے تیار دیگر پروجیکٹوں کو اس سال کے آخرتہ تیار کرنے کی بات بی آروں کی طرف سے اسیورنگ جو ہے وہ دے دی گئے